دوستو میرا نام آفاک احمد ہے دوستو آج ہم بہت خوبصورت ٹریکنگ پہ جا رہے ہیں جس میں ہم سکسٹین لیک ویٹین فائف ڈیس میں ہم ویزر کریں گے اور جو ہے نا ہماری ٹریکنگ جو ہے نا وہ بینجبا سے اسٹارٹ ہوگی اور ابھی ہم بہرین سے نکلیں گے بینجبا کی جانب تو آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو ویزر کریں گے موسیقی دوستو ہم نے بہرین سے اپنا سفر جاری رکھا تھا ابھی ہم کالاکوٹ چوک پہنچ گئے اور یہاں سے ہم گبینجبا کے جانب جائیں گے اس روڈ پہ تو لالکو اور سخرا اور پھر گبینجبا تو لیٹس کم اینڈ سی تکیبینجبا دوستو یہاں سے کالاکوٹ چوک سے گبینجبا کبینجبا تقریبا دو گھنڈے کا راستہ ہے یہاں سے فلانکوچ بھی جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جاتے ہیں تو ہم اب اس فلانکوچ کے انتظار میں ہیں اور یہاں سے ہم انشاءاللہ سخرا جائیں گے اور سخرا سے لالکو اور لالکو سے کبینجبا تو انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائم ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں گے بود کارکو بود کارکو موسیقی 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 ہم ہے تو لائل کور کے لائے سٹاپ میں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ہم نے گاڑی روک کی اور یہاں سے، جو اگر آگے نہیں جا سکتی فور بائی فور جیب جاتی ہے تو یہاں سے اوپر جو انا حائق ہے تقریباً 20 پچیس منٹ کی حائق ہے اور اس کے بعد ہم جو اگر انجب بپر اور جو سپاٹ ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے تو ہم آپ اپ کو واقعی بھی سہت کراتے ہیں سلام علیکم دوستو دوستو ہم گبین جببہ سپاورٹ پہنچ گئے ابھی اور اس جہاں پہ روڈ ختم ہوا تھا وہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ کا ہائیکنگ تھی بہت زیادہ سخت ہائیکنگ تھی تو ابھی ہم گبین جببہ پہنچ گئے اور یہاں پہ ہم اپنے فرینڈز کا انتظار کریں گے وہ آکے ہم یہاں سے انشاءاللہ اپنا ٹریکنگ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہم نے گبین جببہ سے اپنے ٹریکنگ کا آغاز کیا ابھی ہم جو ہے نا آج کی جو رات ہے وہ ہے ڈنڈ غاڑے میں جسے جو ہے نا درال ڈنڈ بھی کہتے ہیں تو آج رات جو ہے نا ہم وہی پہ اسٹرے کریں گے اور ہمارے دوست وہ آگے بس نکل گئے اور انشاءاللہ بس ہمیں آبی نکلنا ہے موسیقی 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 ہم نے گبین جببہ سے اپنا ٹریک سٹارٹ کیا تھا اور یہ ڈنڈ غاڑے کے لئے ہم نکلے ہوئے تھے تو بہت سخت سفر ہے بہت سخت آئیکی ہیں اور یہاں پہ یہ چاروں طرف فوق کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا زیادہ راستہ بھی عام سے تقریبا ہم بھول چکے ہیں بس اوپر چڑ رہے ہیں یہاں پہ تو بس یہ دیکھیں دوست نیچے سے آ رہے ہیں لیکن فوق کے وجہ سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو بس انشاءاللہ ہم جانے والے ایک جاہ پہ جائے بس انشاءاللہ ہم اپنا سفر کانٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ آج را جو ہے نا ہمارے ڈنگاڑے میں دوستو ہم نے گبین جببہ سے اپنا ٹریکنگ سٹارٹ کیا تھا تو ہم تقریباً تین گھنڈے کے مسلسل ہائک کر کے ہم یہاں پہنچ گئے اور یہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہ بیٹ بکریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ہم اپنے جگہ جو جگہ تھی ہم وہاں نہیں پہنچ سکے ڈنگاڑے نہیں پہنچ سکے تو اس لئے ہماری جو ہے آج کی رات جو ہے اس گھر میں ہوگی بہت تکے ہوئے تقریباً شام بھی ہونے والا ہے اور چاروں طرف دھند ہے اور اس فوق کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ابھی جو ہے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ آج جو ہے آج کی جو سٹے ہے آج کی رات ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات ہم یہاں کریں گے اور اس کے بعد ہم کل صبح انشاءاللہ اپنا ٹریک جاری رکھیں گے اور آگے جائیں گے موسیقی